پاکستان میں مونسون بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال نے چاروں صوبوں میں بڑے پیوانے پر تباہی و بربادی مچائی ہے بلخصوص سن اور بلوچستان صاف سے زیادہ متاثر ہونے والے صوبے قرار پائے ہیں سیلاب نے صرف املاک کو ہی نہیں ہزاروں انسانی جانوں اور مویشیوں کو بھی نکل لیا مگر پھر بھی تہار اس کی ناک پر غصہ دھرا ہوا ہے وہ اب بھی غزب ناک بھپرا ہوا ہے سن اور بلوچستان کے زمینی راستے اکٹ گئے پل دریا میں بہ گئے گاؤں دہا سب کچھ ملیہ میٹ ہو گیا ہے سلاوی پانی سر سے اوچھا ہو گیا ہے ایسے میں جان بچانا مشکل ہو گیا ہے ہر طرح پانی تھاٹے مارتا ہوا نظر آتا ہے بچے بوڑے خواتی لاکھوں افراد کھلے اسمان تلے اب بھی امداد کے منتظر ہیں پاک فوج اور حکومتی ادارے سلاف زدگان کی مدد کے لیے کوشہ ہیں محکمہ لائف سٹاک سن کے مجموعی طور پر سن بھر میں بھیسیں گائیں بکریاں اور دیگر مویشوں کی مجموعی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار سات سو چوتیس ہے جس کے نقصانات کا تخمینہ نوے کروڑ روپے سے زائد لگایا گیا ہے نیشنل ڈیزاسٹر مانیجمنٹ آثورٹی کے مطابق سن میں اب تک چار سو ارسٹھ افراد جان بہاک ہو چکے ہیں جبکہ اکتیس لاکھ ایکر لقبے پر کھڑی فصلے تباہ ہوئیں سیلابی صورتحال کے بعد بلوچستان کے بیشتر ازلہ کا پنجاب سے زمینی رابطہ تحال منقطع ہے خوددار سے گوادر جانے والی شہرہ ایم ایٹ اٹھارہ روز بعد بھی نہ کھل سکی سن کو بلوچستان ملانے والی یہ اہم شہرہ لینڈ سلائڈنگ کے باعث بن کر دی گئی تھی جس سے رابطہ سڑکے بھی شدید متاثر ہیں اور دور درانس لاکھوں کا شہر سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے ایف سی بلوچستان کی جانب سے سیول انتظامیہ کے ہمراہ یوب، موسیخیل، پشین، چمن، مسلم باغ اور نوائی لاکھوں میں تقریباً چوبیس سو سے زائد لوگوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے اور اب بھی ریلیف کی کاراوائیاں جاری ہیں تمام تر مشکلات کے باوجود سرکاری محکموں اور فلائی تنظیموں کے اہلکاروں کے علاوہ پاک فوج اور پاک بہریہ کے خصوصی دستے اپنے پریشان حال بھائیوں کی مدد جاری رکھے ہوئے ہیں